بسم اللہ الرحمن الرحیم مولانا حضر امام سے جڑے کچھ قصے 1954 میں امام سلطان محمد شاہ نے اپنے دونوں پیارے پوتوں کو مڑاگاس کر بھیجا وہ آٹھ میل کے فاصلے پر ایک اسماعیلی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے جماعت خانہ سے دور دو افراد نے آگے بڑھ کر پرنس کریم اور پرنس امین کے لیے نئی کاروں کی پیشکش کی پرنس کریم نے ایک گاڑی کو ترجی دی جو کہ ان کے سامنے کھڑی تھی دونوں بھائی گاڑی میں بیٹھ گئے اور پرنس کریم نے خود گاڑی چلائی وہ خوش قسمت شخص جس کی گاڑی کا انتخاب ہوا وہ مکھی کے ساتھ کار میں پیچھے کی طرف پیٹ گیا تقریباً چار میل کا فاصلہ تیہ کیا اور جماعت خانے تک پہنچنے کے لیے ابھی اور چار میل کا فاصلہ تیہ کرنا باقی تھا اور سڑک پر ایک موڑ آ گیا جہاں ایک بڑا درخت تھا اور گاڑی اس کے تنے سے ٹکرا گئی کار رک گئی اور کوئی نقصان نہیں پہنچا مکھی پہلے باہر نکلے اور پرنس کریم سے اجازت طلب کی اگر آپ راضی ہو تو میں کال کرنے کے لیے پوسٹ آفس جا سکتا ہوں تاکہ آپ کے دادا کو اس حادثے کی اطلاع دے سکوں اور بتا سکوں کہ کوئی نقصان نہیں ہوا پرنس کریم کہنے لگے میرے دادا کو بلانے کی ضرورت نہیں وہ ایمام ہے اور جانتے ہیں کہ کوئی نقصان نہیں ہوا میرے دادا یہاں موجود ہے قصہ دو پانچ نومبر انیس سو اکان میں خاردر جماعت خانے میں ایک خاتون نے حاضر امام سے ایک مہمانی میں درخواست کی کہ اس نے اپنے بچے کے نام کے لیے تین سال سے انتظار کیا ہے رہنماؤں نے خاتون کا زبانی پیغام امام کو انگریزی میں پہنچایا اس موقع پر عورت نے رہنماؤں کو کہا کہ آپ امام کو یہ نہیں بتائیے گا کہ میں نے بیٹے کے لیے نام طلب کیا ہے یا بیٹی کے لیے یہ سن کر حاضر امام ہس پڑے اور فرمایا میں جانتا ہوں میں جانتا ہوں میں تمہارے بچے کا نام کریم رکھوں گا اور واقعے ہی اس کا بچہ ایک لڑکا تھا